بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل کی جانب وزوہ ذات و رکا کے لئے نکلے ایک مسلمان نے کسی مشرق کی بیوی کو قتل کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے اس عورت کا شہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بہا لے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا ایک مہاجر اور ایک انساری نے اپنے آپ کو پہرے کے لئے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرہ دیں گے تم دونوں اس وادی کے کھائی کے سیرے پر چلے جاؤ یہ حضرت امار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ تھے چنانچہ یہ دونوں کھائی کے سیرے پر پہنچے تو انساری نے مہاجر صحابی سے کہا ہم دونوں باری باری پہرہ دیتے ہیں ایک پہرہ دے اور دوسرا سو جائے اب تم بتاؤ کہ میں کب پہرہ دوں شروع رات میں یا آخر رات میں مہاجر صحابی نے کہا نہیں تم شروع رات میں پہرہ دو چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ کر سو گئے اور انساری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے چنانچہ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی جب اس نے دوڑ سے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کا جاسوس ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جوز انساری کو آ کر لگا انساری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس نے دوسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے اس آدمی نے تیسرا تیر مارا وہ بھی آ کر ان کو لگا انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور پھر رکو اور صدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اسے کہا اٹھو میں تو زخمی ہو گیا ہوں وہ مہاجر جلتی سے اٹھے اس آدمی نے جب ایک کی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں حضرات کو اس کا پتہ چل گیا ہے چنانچہ وہ تو بھاگ گیا جب مہاجر صحابی نے انساری کی جسم میں سے کئی جگہ سے خون بہتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا انساری نے کہا کہ میں ایک صورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں لیکن جب اس نے لگا تار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا اور اللہ کی قسم جس جگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر اس جگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور صورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں